یہ حدیث سننت ترمیدی مسند احمد میں حدیث صحیح سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا الجنت ما بناوها جنت کیا چیز سے بنی ہے جنت کیا چیز سے بنی ہے سامان پوچھا جنت جو بنی ہے کیا چیز سے بنی ہے کیا آپ کو معنی ہے کیا چیز سے بنی ہے سنیے یہ قالا لبنات من فدہ ولبنات من ذہم ایک ایٹ چاندی کی اور ایک ایٹ سونے کی چاندی کی ایٹ سونے کی ایٹ alternate alternate ایٹ جنت کیا چیز سے بنی ہے جو ایٹ ہمارے یہاں کونسے کلر کی ہوتی ہے لال وہ تقریب ریڈش براؤن کلر کی کلر ہوتا ہے نا تو ایسی ایٹوں سے نہیں بنی ہے جنت جنت بنی ہے چاندی کی ایٹ اور سونے کی ایٹ چاندی کی ایٹ سونے کی ایٹ چاندی سونہ چاندی سونہ ایسی ایٹوں سے بنی ہوئی جنت اور پھر ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو اس کے بیچ کا جو سمنٹ ہے وہ مشک ہے اس کے بیچ کا جو سمنٹ ہے مشک ہے مشک تھوڑا بھی ہو تو بہت خاصری ہوتا ہے سب سے بھاری کالٹی کا مسک وہ بھی نارمل مشک نہیں بھاری کالٹی کا مسک اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کے اندر جو کنکر ہے نا کنکر پیبلز ہوتا ہے نا پیبلز وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لولو والیاقوت وہ پرلز اور روبیز جو پرلز ہوتا ہے نا پرلز پرلز کو کیا بولتے ہیں اردو میں جو پانی میں موتی ہوتا ہے نا موتی موتی اور جو روبیز جو بہت پریشو سٹونز ہوتے ہیں اس کے ہوں گے کنکر جو ہوں گے جنت کے جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پتھر کے مٹی کے جو کنکر ہوتا ہے نا وہاں پہ کنکر کیا چیز ہوں گے لولو والیاقوت یعنی کہ پرلز اور روبیز کہ پتھر ہوں گے وہ کنکر ہوں گے زمین پر بچھرے ہوں گے سوچو کتی پاپٹی ہے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُرْبَتُوحَا زَافرَان وہاں کی مٹی زافران ہوگی آپ لوگوں نے زافران دیکھا ہے کبھی زافران زافران کی چھوٹی سی دھمڈی ہوتی ہے بہت کسلی ہوتی ہے اور جنرک کی پوری مٹی جو ہوگی وہ زافران کی ہوگی تو میرے پیارے بچوں ایسی جگہ پر جو زافران اور جو پرلز اور یاکوت اس کے کنکر ہے کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے